وَتُو عزت و منتشاہ وَتُو ظِلُّ و منتشاہ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ظلت دیتا ہے اسلام علیکم دوستو مسٹر ہاؤ میں خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کوئی ارننگ میتھڈ نہیں بتانے والا آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ٹاپک بھی ڈسکشن کرنے والا ہوں اس کے بعد میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ راز بتانے والا ہوں ایسا راز کے جس سے آپ کے پاس اگر ایک رپیہ پڑا ہوا ہے وہ تو دس ہو جائے دس پڑا ہوا ہے تو سو ہو جائے اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کی حالت میں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کہیں انویس بھی نہیں گا میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو وہ آپ کو بتانے والا ہوں اس کے علاوہ میں اپنا خود کو بھی ایکسپوز کرنے والا ہوں ٹھیک ہے تو میں خود کو بھی ایکسپوز کروں گا کچھ چیزیں بتاؤں گا بوری ٹھیک ہے اچھی تو ساری بتاتے ہیں تو اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن بہت امپورٹنٹ ہے بھائی آج کی ویڈیو میں کمپلیٹ ان کو دیکھنے کے لیے کہوں گا جو واقعی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں واقعی پیسہ کمانا چاہتے ہیں واقعی ارننگ کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ جگار لگانا چاہتے ہیں میٹھا چونہ لگوا کے سائیڈ پہ جانا چاہتے ہیں وہ چاہے نہ دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے ایسی آڈینس چاہیے بھی نہیں تو بی آنسٹ تو سر بات شروع کرتے ہیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے ڈسکشن کروں گا بڑی امپورٹنٹ ہے بڑی غور سے سننا اور بڑا آپ کو مزہ بھی آئے گا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے کومنٹس میں اپنا ہے یہ اس پہ مجھے تھوڑا آپ کے خیال بھی چاہیے کہ آپ کی کیا رائے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں کدھر جا رہے ہیں کیا آن لائن ارننگ اگر آپ سرچ کریں پانچ سو نیچے ویڈیوز آ جاتی ہیں ہر کسی کا الگ میتھڈ ہے ہر کسی کا الگ ہر کوئی الگ رستے میں جانا چاہ رہے ہیں ہر کوئی یہ وہ کیا چل رہا ہے سر بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ٹیچرز ہمیں جو بنا رہے ہیں جب کرونا کی سیچویشن آئی نا تو انہوں نے کیا کیا ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا ٹھیک ہے انہوں نے کیا زوم پہ کلاسز دی ہیں زوم پہ ان کے پاس اپنی اپلیکیشن کوئی نہیں بنی ہوئی تھی ان کے پاس اپنا کوئی پلیٹ فارم نہیں بنا ہوا تھا اور وہ بنا رہے ہیں سوفٹر انجینر ٹیچرز کا یہ آل ہے ہمارے کسی سرکاری دفتر کے کلرک کے پاس چلے جائے نا اسے کلرک تو چلے اس کو آتا ہے کسی سرکاری اچھے آفیسر کے پاس چلے جائے اس کو کمپیٹر آن نہیں کرنا آتا پاکستان بڑے گا ترقی کرے گا جندہ آباد کیسے یار مجھے وہ بتا دیں گے ہمارے سٹوڈینٹ نکل کر کے پاس ہوتے ہیں سب کو پتا ہے ہماری کون سی ایسی وزارت ہے کون سی جدھر سفارش سے بڑھتی نہیں ہوتی یہ ہم چلا رہے ہیں اب کیا بندہ گئے ہیں ہمارا میڈیا جو ہے جہاں پر حکومت بولے دکھانا ہے جہاں پر نہیں بولے دکھانا وہ نہیں دکھاتا پھر عوام کو کیا دکھا رہے ہیں عوام کا میڈیا تو نہ ہوا پھر یہ کہتے ہیں عوام کا چینل عوام کا کیا چینل جب عوام چاہتی ہے دکھاؤ تم دکھاتے ہیں نہیں ہوں جب عوام نہیں چاہتی کچھ چیز نہ دکھو بھائی خان کے دھرنے کو کوریج پر پابندی لگا دی تھی نون لیگ کی گورنمنٹ نے اے آر وائی نے پابندی پر جرمانہ دے کے کوریج دی ہے کیوں پیسہ مل رہا تھا ٹھیک ہے لیکن وہی جب اب آپ کو پتہ ہے جس کی کوریج نہیں دی سیدھی اور صاف بات ہے کیوں نہیں دی پیسہ نہیں تھا پیسہ نہیں تھا پیسہ آن لائن ارننگ یہی آج کا ٹوپک ہے وٹ از آن لائن ارننگ وٹ از پیسہ اور یہ کیا کھیل چل رہا ہے دنیا میں ہم کیسے کما سکتے ہیں تم کیسے کما سکتے ہو ہم کیسے نہا سکتے ہیں پیسے میں بات یہ ہے جی کہ ہر کوئی چونہ لگا رہا ہے موچی سے لے کر ہمارے اوپر جو پرائیم منسٹر صاحب بیٹھے ہیں بڑے رسپیکٹ صاحب سے مسٹر خان آپ چونہ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اور باقی بھی سارے لگا رہے ہیں تو بھی آنے ہم سب ہی جگاڑوں ہیں ٹھیک ہے ہم کیوں نہیں گروہ کر پاتے ہماری شروع سے عادت ہے صرف وہ کام کرنا ہے جو آسان ہو صرف وہ کام کرنا ہے جس میں کوئی کام نہ ہو تو ایسا تو کام ہوتا ہی نہیں ہے ایسا کوئی کام دنیا میں ہے جو آسان ہو اور اس کا ریونیو یہ اوپر جائے جو ہوگا وہ حرام ہوگا کیوں حرام ہوگا کیونکہ اس میں ظلم ہے آپ یہ دیکھ سرے ہوں گے کہ آپ کو مجھے کئی دو کہتے ہیں آپ بڑی کڑوی باتیں کرتے ہیں بھائی کڑوی باتیں اب میٹھا چونہ لگانے سے کڑوی بولنا بہتر ہے اب اگر میں آپ کو یہاں پہ آگے دوستو آج میں آپ کو بزاہ جاؤں گا ویل کیسے گھومائیں اور اس پہ پانچ سو پہ یہ دیکھیں میرے پاس پانچ سو آگے یہ پانچ سو مجھے مل گئے یہ میری جیب میں آگے وٹ اس دیس بھائی صرف اپنے ویوز لینے کے لیے مجھے پتا ہے آج کی ویڈیو پہ شاید ویوز آئیں نہ آئیں کیوں کیونکہ یہ کانٹنٹ اس کا لیول گر جاتا ہے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میرے پاس اس طرح کی پروموشن کی آفرز آئیں تھیں یہ وہ پانچ سو مجھے لاک منٹ ہو رہا وہ ایسی دس بارہ میرے پاس پڑی ہیں جن کو میں رد کر چکا ہوں ساری اب میں نہیں دکھا سکتا وہ اس لیے دکھائی تھی تاکہ عوام سمجھے کہ ان کی بولیاں لگائی جاتی ہیں ان کے ریٹ لگائے جاتے ہیں سمجھنے والے سمجھ گئے لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں بھائی ریل چیز کی طرف آو ریل چیز کیا ہے ہمارے آن لین ارننگ کی فیلڈ میں دیکھ لو یار میں آپ کو بتاؤں اب میں نام نہیں لینا چاہتا سمجھ آپ جائیں گے کہ بھائی کوئی کہہ رہا ہے کالج یونیورسٹیوں چھوڑ دو ٹھیک ہے میرے انسٹیٹوشن میں داخل ہو جاؤ وہاں مجھے فیس پے کرو میں آپ کو سکھاؤں گا جی فلم ہے مدھا مدھا تو یہ ٹروزر پہن کے پینٹ پہن لے بڑا سکون میں ہو جائے گا یہ کیا چیز ہے بھائی اس کے بعد کئی کہہ رہے ہیں جی کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی اپنے چینل پہ جب ان کے ویوز نہیں آتے تو وہی ٹک ٹاک والی ساتھ ٹھمکے لگا کے دیکھ رہے تھے یہ پیاری ہے یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے ہمیں نہیں پتا آپ کیوں کر رہے ہیں جو کوئی وائرل ٹرنڈنگ چیز وہ آپ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں عمام کو آپ سکھا رہے ہیں پیسہ کیسے پہلا خود کماؤ بھائی جو آپ کو یہ موٹیویشن دے رہے ہیں کہ دنیا میں صرف پیسہ ہی سب کچھ ہے صرف پیسہ ہی کمانا ہے وہ غلط ہے کیا ہم وہ لوگ یار مجھے صرف ایک چیز بتاؤ آج ہم پیسے کے پیچھے اگر ٹک ٹاک پہ باقی چیزوں پہ یہ ٹھمکے لگا رہے ہیں کوئی چوری کر رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جی ڈیجٹل چوری کریں تو آج کل کوئی چور آپ کو نہیں سمجھتا ہے یوٹیوب کے گوگل کے ہیکس ہیں بہت سارے ہیں آپ اس طرح سے گوگل سے پیسے کمال لیں اس طرح سے کر لیں چوری ہے سیدھی سیدھی بات ہے اس سے اچھا ہے بینک جا کے لوٹ لو ایک دن میں کروڑ رپے ہے کمال لو ایک دن میں پچاس لاک سے بہتر ہے ٹھیک ہے تو ہیکس ہمیں پتا ہے لیکن چوری ہمیں پتا ہے لیکن غلط غلط ہے بھائی یہ قوم جو چوریاں بھی کر رہی ہے جو ڈاکے بھی ماری ہے صرف اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے اپنے آپ کو سیٹ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو سیٹ کرنے کے لیے جو ہر کام کر رہی ہے تو کیا یہ قوم اس دجال کے آگے کیا کہے گی نہیں جی ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں تو بھائی سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کون ہیں ہم کس کے بیچے جا رہے ہیں آن لائن ارننگ کیا ہے آن لائن ارننگ خواب آپ کو دکھائے جاتے ہیں جو ریال چیز ہے اس میں محنت ہے اس میں کام ہے میں نے بہت ساری بتائی میں اب یہ ڈیجنل مارکٹنگ سکھانے کوشش کی تھی عوام نے نہیں دیکھا اس کے بعد میں نے وہ دوسرا دیکھا ٹریڈنگ سکھانے کوشش کی عوام نے نہیں دیکھا بڑی چیزیں فائیور پہ نہیں سر فائیور پہ تو آپ کو پتہ فائیور پہ اف ورک پہ بڑی آڈینس جینون نہیں ہوتی تو آڈینس یہ وہ وہاں پہ آرڈرز نہیں آتے تو ایسے ہے تو ایسے ہے وہاں پر تو ہیلینز ہوتے ہیں یوں ٹھیک ہے یہی نا وہ جو کام کر رہے ہیں وہ تو ان کے دماغ بچاروں کے دماغ ہی نہیں ہیں وہ تو خراب دماغ کے بندے ہیں وہ ہیلینز ہیں ہم جیسے تو وہ ہیں ہی نہیں اور بھائی دماغ مار مار کے تھگیوں کے بھائی ریل کام کرو ریجنل کام کرو یہ سارے اپنے چینل چلانے کے چکروں میں ہیں یہ آپ کو وہ دکھانے کے یار یہ اپلیکیشن چلاو یہ اس طرح کرو یہ اس طرح کرو میرے سے جو دو ویڈیوز بنی ہیں غلط بنی ہیں صاحب نے کہوں گا کہ کوئی بھی آپ کو چینل پہ آگے نہیں کہے گا کہ یار میں نے یہ غلطی کی ہے میں نے غلطی کی ہے دو غلطیاں کی ہیں دو ویب سائٹس پہ ایسی تھی ایک ایسی ٹائپنگ والی تھی اور ایک ویلز پے والی تھی دونوں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس پہ میں نے کیا کیا تھا جی جب تک یعنی کہ ایک دو مہینے وہ چیزیں چلی ہیں اس کے بعد ان ویب سائٹس والوں ویلز پے والے کیا کیا ہے انہوں نے ویب سائٹ کلوز کر دی ہے خیر میں نے بھی پھر ویڈیو میں سے ڈیپاؤزٹ اور ویڈرہ کا طریقہ کار دی ہے نیچے لکھ دی ہے کومنٹ میں کہ یار یہ غلط ہے نہ کرو اس کے بعد ایسی ٹائپنگ والوں نے کیا کیا انہوں نے کہا جی کام تو ٹھیک ہے لیکن آپ اس طرح کرو ویڈرہ کرانے کے لیے پچاس ڈالر دوں میں نے نیچے آڈینس کو بتا دیا اب جو دیکھنے والے ان کو پتا چل گیا لیکن بتا رہا ہوں مافی بھی مانگی ہے دو دفعہ کہ یار میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے اور یہ کروڑوں کھا کے بیٹھے ہیں عربوں کھا کے بیٹھے ہیں اور ڈیلی پتہ نہیں کیا کیا چڑھا رہے ہیں اور کیا کیا بتا رہے ہیں خود ان کو ان کی یار اگر پیمنٹ دیکھیں تو ان کی پچاس ہزار مینہ نہیں کماتے اور لوگوں کو یہ کروڑوں کما کے دے رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آرہی کہ یہ کیسے چل رہا ہے یہ کیا چل رہا ہے تو بھائی سب سے پہلے ہوش کے ناکھن لیں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں آپ کس کے پیچھے جا رہے ہیں why why you are gonna do that if you if you want to earn money online seriously میں بہت ساری ویڈیوز اب دیکھ رہا ہوں بہت ساری میں ٹاپک سرچ کر رہا ہوں بہت سارے نئی ٹاپک سرچ کر رہا ہوں بہت سارے نئی ٹاپک سرچ ہیں جو میں لے کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا کہ میں آپ تک وہ چیزیں پہنچا ہوں وہ چیزیں ڈیلیور کروں ان سے آپ اریجنل کام کر سکے بھائی دیکھیں اگر آپ اریجنل کام نہیں کریں گے تو آپ کا فائدہ نہیں ہے تو جب ایک اریجنل ویب سائٹ آپ کے سامنے کہ اریجنل کام آئے گا میں کوشش کروں گا کہ آپ تک وہ پہنچا ہوں اور بہت سارے ٹاپک س میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں اب اس طرح کرتا ہوں کہ پہلے خود اس پہ ارننگ کرتا ہوں ویب سائٹ ہو اپلیکیشن ہو تو جب اس سے ارننگ ہو جائے ویڈرال ہو جائے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو شو کرتا ہوں تو میرے خیال میں اس طرح کرنا زیادہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کرنے کوشش کر رہا ہوں آگے دیکھو کہ آپ لوگ اس کو کیا سمجھتے ہو کس طرح کرتے ہو لیکن اتنی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میرے چینل سے انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی چیز فیک نہیں ملے گی انشاءاللہ تعالی آپ کو کمیابی ملے گی اگر آپ محنت کرتے ہیں بہت ساری ایسی میرے پاس آڈیاں سائی ہیں یار دل خوش ہو گیا قسم سے انہوں نے چپکایا کہ سر آپ کی یہ چیزیں ہم نے دیکھی اور اس پہ کام کیا اور اب الحمدللہ سے ہم اتنا کمارے ہیں اتنا کمارے ہیں ایک نے گاڑی بھی لے لی یہ وہ اس طرح سے تو قسم خدا کی یار خوشی ہو میں نے کئی دفعہ ایون سٹیٹس بھی اپنے وٹس ایپ پہ لگائے ہیں اپنے انسٹاگرام پہ لگائے ہیں کہ یار دیکھیں یار یہ لوگ کر رہے ہیں اور یہ میری وجہ سے نہیں ہے یار دیکھو جب اللہ تعالی آپ کو توفیق دیتا ہے تو آپ اس طرف آتے ہیں یہ اللہ تعالی آپ کو اس طرف لگا رہے ہیں کوئی بھی میری وجہ سے یا وہ میں کہوں جی میں نے آپ کو بتایا میں نے یہ میں نے وہ وڑ گیا میں یار میں کون ہوں مجھے کس نے بتایا تھا میں تو وہ ہی ہوں نا جو ایک گندے کترے سے پیدا ہوا تھا انسان اپنی اقاد بھول جاتا ہے اور خدا قرآن میں کہتا ہے تمہیں اس سے پیدا ہوئے ہوئے ٹھیک ہے تو بھائی سیدھی سی بات ہے سبسکرائب نہیں کیا ہوا نئے آئے ہوئے ہیں چینل پہ تو یار مرضی ہے کرنا تو کریں ساتھ بیل آئے نوٹفکیشن کو بھی دعائیں نہیں کرنا تو سو بسم اللہ کوئی مسئلہ نہیں باقی میں سب کو خراب نہیں کہہ رہا ہیں اچھے لوگ ہیں بہت ہیں لیکن اچھے لوگ ایک تو اوپر نہیں آ پا رہے کیونکہ وہ اچھی چیز بتاتے ہیں جب اچھی چیز بتاتے ہیں تو آڈینس وہ دیکھتی نہیں ہے دوسری بات جو چونہ لگانے والے ہیں نا وہ کیونکہ جو غلط کام کر رہا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اب دیکھیں نا جی جو چوری کر رہا ہے وہ گھر میں بھی چوری کر سکتا ہے وہ بینک میں بھی کر سکتا ہے وہ کوٹی میں بھی کر سکتا ہے کسی میں بھی کر سکتا ہے اسی طرح جو غلط کام کر رہا ہے وہ تھامنیل پر کچھ بھی لکھ سکتا ہے کیونکہ جب اس نے بتانا ہی فیک ہے تو اس کو ٹینشن ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے دوستو it's a tricky thing کوشش کیے میں نے آپ کو سمجھانے کی اگر آپ سمجھے ہو تو اس کے علاوے ایک راز ہاں راز راز پیسہ کمانے کا راز سب سے پہلے تو یہ جو میں نے آپ کو سارا سمجھایا اس کو صحیح طرح سے سمجھیں اصلی چیز کو سمجھیں محنت کو سمجھیں کام کو سمجھیں online earning یہ نہیں ہے کہ یار کمپیوٹر سے پیسے نکلتے ہیں کسی کو آپ کو چیز کر کے دیتے ہیں تو وہی پیسے نکلتے ہیں دوسری چیز دوسری چیز دوستو یہ ہے کہ آپ جب کسی کو ایک چیز سکھاتے ہو جب آپ صدقہ کرتے ہو حدیث ہے ایک میں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا مارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے تو پھر ہم یہ کس طرح ہویا صدقہ لازمی نہیں ہے صدقہ پیسے کا ہو صدقہ علم کا ہے صدقہ knowledge کا ہے اچھی چیز آتی ہے دوسروں کو سکھاؤ پیسے لے کے نہ سکھاؤ فری میں سکھاؤ ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے کسی سے کرو اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے شیئر کر سکتے ہیں شیئر کر دیں ٹھیک ہے کوئی بھی اچھی چیز آپ پھیلارہے ہیں کچھ پیسے دے رہے ہیں کسی کی مدد کر رہے ہیں اچھی بات سے پیسوں سے یا اچھی چیز سے تو وہ صدقہ ہے اور صدقے سے آپ کی wealth growth ہوتی ہے 100% لکھی ہوئی بات ہے اور کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں جی مولوی آپ بن جاتے ہیں سرر آپ یہ آپ کا کام اونلین ارنگ سکھانا ہے آپ یہ مولوی کیوں بن رہے ہیں آپ پاگل ہیں میری جان نماز روزے کافروں کو ہم سے نماز روزوں کا مسئلہ نہیں ہے نماز روزے جب ہمارے آتے ہیں روزے یا نماز روزے وہ مسجدوں بھی انہوں نے بنا کے دی ہوئی ہیں اور وہ افتاری بھی کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نماز روزے تو آپ رکھو مسئلہ ان کو یہ ہے کہ آپ جب اسلامی رولز پہ چلو گے تو ان کو مسئلہ ہے کیوں اسلامی رولز ہیں پیدایش سے لے کر مرنے تک ہر ایک چیز بتائی ہوئی ہے جوتا کیسے پہنے یہ بتایا ہوئے کپڑے کیسے پہنے یہ بتایا ہوئے ہر چیز بتائی ہوئے انہیں اس چیز سے مسئلہ ہے تو جب ہم آنلین ارننگ میں اسلام کی بات کرتے ہیں سر آپ کا تو کام ہے وہ بھائی یار خدا کا واسطہ ہے اس بندے پر لانت ہے جس نے آپ کو اسلام صرف روزہ سکھا ہے صرف نماز سکھا ہے نماز روزہ پڑھ کے پامیچوریاں کرتے رہو جس کا کام مطلب ڈاکٹر ہے تو وہ صرف ڈاکٹری کرے وہ اللہ رسول تو کر رہی نہ اچھی چیز تو بتائی نہ آرڈینس کو اچھی چیز پھلائی نہ جو آپ کو اسلام کے علاوہ موٹیویشن دے رہا ہے وہ بندہ غلط ہے سیدھی بات ہے جو آپ کو بغیر محنت کے کام سکھا رہا ہے آرڈینس کھا رہا ہے وہ بندہ غلط ہے سیدھی بات ہے اس میں شک ہے یعنی پہچاننے کا صرف ایک طریق ہے جو موٹیویشنل سپیکر بھی ہے چاہے جو اسلام سے ہٹ کے موٹیویشن دے رہا ہے وہ غلط ہے غلط کیوں ہے جھوٹی موٹیویشن ہے and we know the reality the truth the 100% truth the only truth is Islam the only truth on the earth is Allah اگر ہم اس truth کو نہیں مان رہے تو پھر لانت ہے باقی سارے truth پہ باقی پھر آپ کا رہتا گیا اسلام ہونے کا سب سے پہلا word ہے لا لا means نہیں سب سے پہلے آپ نہیں کرتے ہو لا لا نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی سب سے پہلے آپ کو یہ truth ماننا ہوگا سب چیزیں آئیں گی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جی ارننگز اریجنل آپ کو سکھا سکوں ویڈیوز آ رہی ہیں کل سے بہت اچھے ٹوپنگز ہیں بہت اچھے کونٹنٹ ہے ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آئے hope so آپ سمجھے ہوں گے دل سے شکر گزاروں آپ کا اور بہت سارا پیار اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صراط مستقیم پر چلائے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کوئر amazing ویڈیو میں تب تک دیکھتے رہے مسٹر آو اللہ حافظ